بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرح såzain موسیقی آپ کی اکیڈیمک جو ہے وہ جیسے پری میٹرک ہو گئی اور پوسٹ میٹرک وہ کہاں سے ہیں اور اکیڈیمک میں آپ کہاں تک پہنچی ہیں بیسیت جو میری اپنی کالیفیکیشن ہے وہ میں نے یہی لیاری سے ہی سٹارٹ لیا تھا پھر اس کو جب میں نے آگے بڑھایا تو کراچی میں ہی دائرے میں تھی میں نے کراچی میں میں نے ابھیشن لیا پھر اندر جو ہے جو ہے جو ہے یوں نے یوں نے اینی ویارسٹی لیور پہ اپنے مآسٹر کو کمپلیٹ کیا میں نے ابھیشن ضرور لیا فرس سامسٹر کہنے کے بعد وہیں پہ ایک سٹک ہو کریں گئی کیونکہ آپ نے کیا سوچال اکٹیوزم نے نے کیا؟ میں نے نے کیا سٹارٹ لپ کی اپنا شرح اپنی شرح اپنا میٹرک ہی کر دیا تھا تو وہ میرا فیصلہ بہی سے چلتا ہوا رہا ہے تو آپ کا جو ماسٹر تھا وہ کس سبجیک میں تھا پولٹیکل سائنس تو آپ نے نہیں سوچا پولٹیکس کی طرف جانے گا شاید میں سمجھتی ہوں کہ سوشل ایکٹیوزم نے ہی مجھے پولٹیکل سائنس کرنے پر مجبور کیا بکوز کی دونوں میں سمجھتی ہوں کہ دوسرے کے ساتھ آپ سوشل ایکٹیوز بنتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پولٹیکل ایشوز آپ کے علاقے میں کیا ہے تو اسی لیے پر میں نے پولٹیکل سائنس میں کیا اور ابھی بھی میں لو میں سپیشلی جو ہے علیل بی کر رہی ہوں میں تھارٹیئر میں ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر میں پولٹیکس کی طرف جاؤں گی فیوچر تو مجھے لوز بھی آنے چاہیے بفور مطلب سوچ ماشاءاللہ سے آپ کی جو ہے وہ بہت ہی سارشت اور بہت بہت کرییٹیو سوچ ہے آپ کو سوشیش ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا آپ نے جب ماشاءاللہ سے میٹرک آپ کیریٹی اور اس کے بعد آپ سوشل ایکٹیوزم میں آگے تو آپ نے جو آپ کی سوشل ایکٹیوزم تھی وہ لیاری سے ہی شروع کی جی بالکل میں نے لیاری سے شروع کی تھی لیاری میں اس وقت کی تب سے خاص بات لیتی کہ ہاں اسٹریٹ سکولز کا سسلا ہوتا تھا جہاں پہ بچوں کو آپ پڑھاتے تھے ہم بھی وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ٹیچرز ہمارے کس طرح سوشل ویلفیر انسٹیٹیوشنز یا ادارے جو ہے چلا رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے جو ہے شاید ہمارے اندر بھی موٹیویشنل آپ کے سکتے ہیں کونسپٹ آیا اسی کو لے کر جو ہے ہم آگے بڑے اور انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ آج تک اپنی بیسک میں مانتی ہوں کہ انہی کی بدونت میں ملا ہے اور ناظرین آپ یہ جان کر آپ کو زیادہ خوشی ہوگی کہ خاص طور پر ہماری بہن اور بیٹیوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے جب وہ سوسائیٹی میں نکلتی ہیں کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ پروفیشنل کرنے کے لیے ماشاء اللہ سے ان تمام حدود کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک خاتون اپنی لیے خود متعین کرتی ہیں ان کو رکھتے ہوئے سامنے فرمین نے جتنی بھی ایکٹیوٹیز کی ان کو کیا اور ماشاء اللہ سے ہمیشہ وہ اپنے سیمبلی کے لیے براؤٹ کا ہی سبب بنی فرمین آپ کا پہلا جو سوچل ایکٹیوزم میں پروجیکٹ تھا وہ کیا تھا پہلا میرا جو پروجیکٹ تھا اسکول کے بچے آتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس میں دیکھتی تھی کہ پرابیٹ اور جو گورنمنٹ اسکول کے بچے وہاں سب کو ایک ساتھ ملا کے بیٹھا کے پڑھا رہا جاتا ہے تو میں نے وہاں کیا تھا کہ جو پرابیٹ اسکول کے بچے ہیں ان کو میں پڑھاؤں گی اور وہاں کو دسٹریبیوٹ کروں گی تاکہ ان کو سلیبز جو ہے وہ مکس اپنا ہو جائے وہ پروجیکٹ میں نے اپنے سر پہ لے لیا تو سکو میں نے ڈیزائن باقاعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے کہا گیا تو میں نے اسے ایک ریکویس کی کہ آپ لوگ مجھے دیچھے ٹریننگ کے لئے بیجوا دیجئے کیونکہ اب میرے لئے وہ مشکل ہو رہا ہے اور اسی مات میں چار منت کے لئے باوند کیا اور دیچھے ٹریننگ کے لئے اسے رائے فیصل کنٹینیو بھیجتے تھے میرے خاصے وہ میرا بہت سکسسفل پروجیکٹ رہا جس نے مجھے مینجمنٹ اسکل سکھایا اور یہ کیسکل پروجیکٹ تھا یہ پروجیکٹ ہمارا والنٹیل پیس تھا ہمیں بچوں کو وہاں پڑھاتے تھے لیکن اسی پروجیکٹ کو میں نے وہاں سے پر تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائننشل پیس رکھنا شروع کر دیا کہ یہ بچے جو آ رہے ہیں یہ ڈروپ آپ کر چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے ریزن سب سے بڑا مارا یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے کچھ نہیں لے رہے ہیں اگر آپ لوگ کم سے کم 50 روپیز پر منت کے ساتھ بچوں کو چارج کریں گے تو ان کے مادرز یا ان کے فادرز جو ہوں گے وہ باؤنڈ ہو جائیں گے کہ نہیں اب بچے کو میں نے بیجنا ہے اور پھر وہ عزت ہے وہ بھی مجرور نہیں ہوگی آپ کی مجرور نہیں ہوگی وہاں سے جو ہے یہ جو ٹیچرز پر آتے تھے ان کے لئے چائے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی اپنے آنے کو جو ہے ایک ریسپیکٹ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی ریسپیکٹ دیا جا رہا ہے وہ سلسلہ میں نے وہاں سے خود ہی چلایا تھا جو میرا اپنا بنایا وہ پروجیکٹ تھا تو یہ جو فور منت کی ٹریننگ تھی ہے آپ کی فری آف کارس وہ میری فری آف کارس کر رہی گئی تھی جو انسٹیٹیوشن تھا شابید لیر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنل اچھا ان کے بحاف پہ آپ نے وہ پہلی تھی اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایجوکیشن کا ایک ہم پہ وہ سٹیمپ لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں عام طور پر لوگ ٹیچر ہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ ٹیچر ہے اور جب ٹیچنگ کی بات آتی ہے تم کہتے ہیں کہ جی اچھا ٹیچر ہیں ٹیچر تو ہیں لیکن کام کیا کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا جواب ہوتا تو انہیں یہ بہت آپ نے مستگیرا کوئسٹن پوچھ لیا آپ یقین کریں جب یہ مجھ پہ سٹیمپ لگنا شروع ہو گیا کہ ٹیچر ہے فہینوالے بھی بچے ہوتے تھے جب میں ان کو بھی پڑھا رہی تھی اچھا ٹیچر ہے ٹیچر ہے ٹیچر ہے ٹیچر ہے ان کے پیرنٹس رواب آتے تھے اور سب سے پہ مشکل کام میں نے یہ کر دیا میں نے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کروانے شروع کر دیا تھے جو منتلی بیسیس پہ تھے اور ٹیچر کے لئے سب سے خطرناک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ یہ ہوتی ہے یہ سٹیمپ لگ گیا مجھ پہ یہ سٹیمپ لگا تو میں نے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز اس کے بعد کروانے شروع کر دیا میں نے میڈیکل کینپ لگوا ہے میں نے جوہے کلنزنگ کے لئے بچوں کے بکوانے شروع کر دیا بکوانے شروع کر دیا اس طرح کے ایکٹیوٹیز کروانے شروع کر دیا میں نے جوہے موٹیویشنل آورنس ڈیس سیلیبریٹ کروائی کہ مادرز جوہے جن کے بچوں نے میکٹرک کیا اور بچوں نے اسپیشلی وہ آ جائیں ان کو موٹیویٹ کرتی تھی پیور ایکٹیویٹی بیسی میں نے پھر کہا کہ آپ لوگوں کی بچوں جو میکٹرک کرتی ہیں وہ پھر کہاں جاتی ہیں پھر ان کو جوہے میں نے موبیلائز کرنا شروع کر دیا لیکن جو ٹیچنگ کا آپ نے کہا جب یہ اس ٹیچنگ پہ لگا تو مجھے لگا کہ یہ فوفہ مشکل ترین کام ہے بکوز کہ تربیت کرنے والا بیسیکلی جو ہوتا ہے جس کو ہم گاڈین کے طور پر دیکھتے ہیں وہ ٹیچھری ہوتا ہے اور شاید وہ بننا اتنا آسان نہیں ہے میرے لیے وہ دن با دن مشکل ہوتا جا رہا تھا مجھے پھر اسکول سے بھی جو ہے آفر آنے شروع ہو گئے لیکن مجھے لگا کہ اگر میں کنٹینیو کروں گی اس کام کو تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ بچے سفالنا یا ان کو وہ تربیت دینا جس کے ایکسپیکٹیشن ان کے پیرنٹس رکھتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتا سی شاید میں نے جو ہے پھر یہ باقی کے جتنے موبیلائزیشن یا بیانیس ریزنگ کے کام تے ان کو زیادہ بہتر سمجھا شروع کر دیا اور یہ آپ کے باقی جو بات میں پروجیکٹ ہوئے اس میں بہت کام دیا ہے آپ کے لئے بہت زیادہ کام آئے مجھے بہت زیادہ کام آئے اور ناظرین جیسے ابھی پرویر نے بات کی کہ کیونکہ ٹیچر بننا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ دنیا کا سب سے قریب ترین اور سب سے عزیز اور پیارا رشتہ ہے اور ماں بننا ہی سب سے مشکل کام ہے اور ٹیچر کے اندر اللہ پاک نے ماں اور باپ دونوں کی شخصیت کو رکھا ہوتا ہے تو وہ بالکل سچ کہا پرویر نے کہ ماں اور باپ دونوں بن کے ٹیچر بچے کے سامنے آتا ہے اور خدا نہ خاص کا اس میں اگر تھوڑی سی بھی چوک ہو جائے تو اس کی تربیہ ہے تو اس بچے کو ایک اچھا شہری بننے کے بجائے ایک معاشرے کا نقصان بنا دیتی ہے ابھی آپ نے پرویر نام لیا فہیم والے بھی آپ نے کہا کہ وہ چھوٹے تھے بچے تھے تو فہیم جو ہے میرے خال سے اگر آپ بتائیں ناظرین کو کہ فہیم جو ہے وہ کون ہے فہیم بھی ایک بہت ایکٹیو نام ہے ہمارے کراچی شہر کا جو کہ کراچی شہر سے باہر تک جا چکے لیکن میرے خال سے پرویر زیادہ بہتر بتا سکیں گے ان کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں تاکہ ناظرین کو بتا چلے کہ جس فہیم کا نام لیا وہ فہیم ہے کون ہے فہیم جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس وقت ظاہر ہے فہیم، آسل، نازین، غلوج یہ سب لوگ جو ہے اس وقت آکے اسی تیوشن سینٹر میں مرے پاف پڑھتے تھے پھر آہستہ آہستہ ان کی گرومنگ کرنی تھی آپ اپنے پہلے جو ہے جنوریشن سے دوسری جنوریشن کو بناتے ہیں تو آج فہیم جو ہے میرے لیے خوشی ہے میرے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ وہ ایزا فلم میکر، ایزا سیوی ایکٹیویس جو ہے پورے پاکستان میں اپنا ایک نام بنا کے سامنے آیا ہوا ہے تو مہدر کو اس وقت چلا رہا ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑا چیمیل ہے میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ مجھ سے بڑا بن گیا ہے اور بن کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ نے اس کو ایک وہ جو ماں والی تربیت ہوتی ہے وہ بھی دیئے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے بالکل میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے اپنے بھائی اپنے بہنوں کے علاوہ بھی میرے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہی رہی ہے کہ وہ جو بھی آپ مامتہ کی بات کر رہے ہیں وہ مامتہ جو ہے وہ شاید سوشل ایکٹیویزن کی وجہ سے یا وہ جو بیسک کونسپٹ تھا لے کے چلیتے ہم اس کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہو پایا وہ مامتہ ابھی تک ہے آپ اپنے سے چھوٹے جائیں آپ نے سے بڑھے لیں جب وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں آپ کے زیرے سائے آتے ہیں تو وہ مامتہ خود ہی ابر کے آتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان سب کو وہی پیار دیں جو آپ اپنے بھائی کو دیں اور ایک عورت کو اللہ پاک نے مامتہ سے بھرا ہوتا ہے اچھا پرمین آپ نے پروفیشنلی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں میرے خیال سے اس میں ایک آپ کا نام جو بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ اس کو سراہا جاتا ہے وہ آپ کا لٹریچر فیسٹیول تھا جو مختلف شہروں کی بنیاد پر تو ہوا ہے لیکن علاقے کی بنیاد پر جو ہے ایک خاص علاقے کو لے کر وہ آپ کے نام یہ کریڈٹ آیا ہے لیاری لٹریچر فیسٹیول ایک بہت مشہور ایونٹ تھا یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو لے کر چلی یہ خیال جو ہے جب ہم سن لٹریچر فیسٹیول میں بیٹھے رہتے سٹارٹ ہواتا سن لٹریچر فیسٹیول فرسٹ آئیم یہ سٹارٹ ہواتا وہاں کے دوستوں نے تو ہمیشہ میں اپنے ساتھ ہون کیا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش وقتی ہے کہ ہم سن میں رہتے ہیں تو وہ ہمیں ہون کرتے ہیں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کی گورننگ بوڈی ہو یا ان کی ایڈوائزری کمیٹی ہو وہ ہمیں ساتھ رکھتے ہیں اسپیشلی مہردروں کے ساتھ ہے لیکن جب ہم بیٹھے بیٹھے وہاں ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھا تو ہم نے یہی سوچا کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ اپنے لوگ اپنے لوگوں کے ان لٹریچر کو آگے لے کے آئیں جن پر انہوں نے کام کیا ہے اگر سن لٹریچر فیسٹیول یا گراشی لٹریچر فیسٹیول والے بھی ہیں وہ میں کتنا اسپیس دیں گے زیادہ سے زیادہ وہ میں ایک سے دو سیشن کیلئے جگہ دیں گے اس سے زیادہ کیلئے نہیں دیں گے اور ہمارے لوگ جو ترس رہے ہیں آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایکسس کرنا یہ آسان نہیں ہے اور یہ بہت بڑا علاقہ بھی ہے جی بلکل تو یہ خیال ہمیں وہاں سے بیٹھے بیٹھے آیا تھا اور میرے خاص سے وہاں پر جتنے لوگ اس وقت لیاری کے مشہورتے تو ان سب کو میں نے بلا لیا تھا ایک پیبر پر جو فوڈ کورٹ وہاں میں نے بلا لیا تھا تو وہی پہ بیٹھے بیٹھے میٹی کر دی تھی کہ اس طرح کا خیال آ رہا ہے آپ لوگ سارے روز کیا کہتے ہیں فہیم کو میں نے کال کر کے بلا لیا تھا اومین کو کال کر کے بلا لیا تھا آسین کو کال کر کے بلا کہاں ہو تم لوگ کہاں ہو تم لوگ گیاں آئیں آئیں جلدی آئیں ٹیبل پر بیٹھو ایک آئیڈیا ناظرین ہے آئیڈیا ناظرین ہے آئیڈیا ناظرین ہے آئیڈیا ناظرین ہے سب کو میں نے بیٹھایا اور میں نے کہا کہ یہ آئیڈیا ہے آپ لوگ سارے دوست کیا کہتے ہیں جب سب نے کہا کہ اچھی رائے اپنی دی اور مجھے کہا کہ لائے ہمیں اچھی ہے اگر آپ کرنا چاہے تو پیر لگے رہے کرنا تو ہے اور اس میں آپ کو کتنا عرصہ لگا پلاننگ میں شاید پلاننگ تو کرنے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگاتا لیکن امپلیمنٹ کرنے میں بے شک مجھے ٹائم لگا کیونکہ میں سن گورمنٹ سے اس پر امپلیمنٹ کروانا چاہتی تھی اور سن گورمنٹ کے پیچھے مجھے ایک سال لگ گئے تھی لیکن ان کا جو پوزیٹیو ایک رسپونس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا میں چاہتی تھی کہ گورمنٹ اون کریں اور وہ سمجھ جائے کہ لیٹریچر یا آرٹ یا آپ کا کلچر وہ بیسکلی وہ اپنے کمیونٹیز کو یا اپنے جو عام شہری ہیں ان کو وہ پروائیٹ کریں جو وہ دینا کرنا چاہتے ہیں لیکن لٹریلی اس طرح کے اداری یا انسٹیٹیوشنز جو یہاں ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے اور آدب اور آرٹ جو ہے وہ تو ایک کلیبی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی معاشرے کے بننے میں بلکل بلکل چاہے کہتا ہے نا جنگ یا آمن دونوں صورتوں میں آپ کا لٹریچر ہی آپ کو آگے لے کر چلتا ہے کام ہوئی کرنے کے دکھاتا ہے تو یہ میری خواہش تھی جب انہوں نے ساتھ نہیں دیا دن سیکنڈ یئر پر ہم نے اس کو ایک ورشن میں لے کر آگے بڑا ہے اور ناظرین ہماری گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کی ایونٹس اور اس طرح کی جو مواقع ہوتے ہیں اس کو ضرور سپورٹ کریں کیونکہ اکثر گورنمنٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ عوام سیویل سوسائیٹی آگیا ہے سیویل سوسائیٹی سامنے آیا وہ کام کریں تو ہم کولابوریٹ کرنے کیلئے تیار ہیں تو وہاں تو سندھ گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ موجودہ ہوتی ہے وہ اپنے پاس پورا اختیار بھی رکھتی ہے مونیٹر کرنے کا تو میرے خالق سے اگر یہ سپورٹ ہوتی رہے تو ہمارے معاشرے میں بہت جلد بہت اچھی اچھی تبدیلیں آ جائیں گی اور پھر کسی لٹریچر فیسٹیول مرات پانی دے رہا ہوں پروین آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان سوشل ایکٹیوٹیز میں گذر گئی ہیں اور عوام یہ نہ سمجھیں ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ پروین جو ہے وہ ساٹھ ستر سال کی خاطروں میں جن سے میں یہ بات کر رہا ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سویٹ سکسٹین میں ہی رہیں سویٹ سکسٹین میں رہ کر جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ بہت ایکٹیو لگتا ہے چاہے فیزیکلی ایج جتنی بھی ہو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک نمبر ہوتا ہے ایج تو ایک نمبر ہے تو اسے صرف ایک نمبر کے طور پر لیا جا اور پروین نے یہی کیا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو بھی یہ سوچ دینا چاہتی ہیں کہ آپ جب تک سوچیں جوان کی حیثیت سے سوچیں اور جوان کی حیثیت سے جب آپ سوچتے ہیں تو آپ بہت ایکٹیو لی کام کرتے ہیں اس وقت کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ میری یہ کمیونٹی سروس جو میں نے کی تھی یہ میرے بھی ایسی تھی کہ میری شاید اگر کہیں چنی جائیں تو اس میں بیسٹ کمیونٹی سروس میری یہ والی ہوگی جو صرف آپ کہیں کہ پیورلی میرے اور میرے خدا کے بیچ میں ہے وہ میں نے موصلی اپنے کام کو جب بھی لیا ہے میں نے اسی طریقے سے لیا ہے کہ وہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہو کیونکہ نیچر کو جب آپ اپنے اندر سوال کو اپنے محسوس کرتے لئے کسی کام کو کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کے لیے مجھے پیسہ کتنا من رہا ہے میں نے اوورال پاکستان کام کیا جب بھی میں وہاں گئی ہوں میں نے سب سے پہلے جو کام کرتے ہوئے ایک چیز کو فوکس کیا ہے وہ وہاں کے کلچر کو لیا ہے کہ آیا وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس چیز کو اون کرتے ہیں لیکن جب آپ کمیونٹی میں اترتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں اصل میں مسئلہ کیا ہے اور وہ آپ سے کیا اترتے ہیں اور وہ باؤنڈری جو ہے وہ لیمیٹیشن کی چیز نہیں رکھتے نہیں رکھتے ورنہ کام نہیں ہو پاتا نہیں ہو پاتا میں نے جب آواران میں کام کیا تو مجھے بہت زیادہ مزایا میں نے باؤنڈریز کو بہت زیادہ جب تھوڑا تو شاید میرے کچھ ساتھیوں نے بار بار آکے شکایت بھی لگائیں جس کی وجہ سے میں ٹھیک نہیں پائی مجھے ایک سال کے اندر مجھے اپنے جوڑ کو چھوڑنا پڑا میرے سیکنڈ جو کام تھا وہ آپ کے سکتے ہیں کہ ڈسٹرک جعفرابال آپ کے جل مکسی اور شاداد کورٹ اس طرح جب آپ کا سیلاب آیا تھا تو میں انٹرنیشنل لیول کے بہت بڑے اوگرنیزیشن میں تھی تو ان کے ساتھ بھی میرے پڑا ہو گیا تھا کہ آپ لوگ کام نہیں سی کر رہے ہو آپ لوگوں کے لیے آپ کے جو چیزیں آئے ہیں آپ کا جو پلان بنا رہا ہے اس کے مطابق نہیں چل پا رہے ہو اچھے یہ آپ کا کہنا تھا تو وہاں میرے جب ان کے ساتھ یہ پڑا ہو گیا تو انہوں نے بھی وہاں پر مجھ سے جو ہے کچھ خاص آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی مجھے کچھ اچھے پوزیٹیو نہیں آئے ان کو لگا کہ شاید میں ہر چیز میں پوزیٹیو ٹیز چاہتی ہوں تو وہاں سے بھی میں نے ریزائن کر دیا ہے سوری میں اتنے بڑے سیڈرک کے لیے وان فیفتی میری کچھ نہیں ہے دین آفٹر جو ہے مجھے سب سے زیادہ پیر لیکسیشن فیل ہوا جب ایک سال کے لیے مجھے پوائنٹ کیا گیاتا ہے شرکتگاہ میں کہ آپ گومن کے اوپر ریسرچ کریں لیکن جب میں گومن کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی تو وہ فیل کہ اب میں اپنے آپ کو اپنے ریل شیپ کو دیکھ رہی ہوں وہاں میں نے جو ہوں گھس کے بلکل انبول ہو کے کام کیا اور میں آج تک اس خاتون کو نہیں بلاتی جس نے مجھے وہاں ایجسٹ کیا یا کہوں یا کہوں کہ مجھے بہت سپورٹ کیا ایز آر ڈیریکٹر فریدہ شہید شیطرگا کی جو آج تک ڈیریکٹر ہے خود بھی سی او ہے فریدہ شہید شیطرگا کی انہوں نے مجھے اتنا اون کیا کہ وہ مجھے اتنا تو یہ اس ٹرانتھنگ پاور جو ایسے مجھے بلکہ میں اپاور تھی تو مجھے مزید اپاور کیا اسے خاتون نے کیا کام کرو جاؤ اپنا کام کرو اور جس اوگناسیشن کے اندر آپ گوستے ہو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے کام بلکل وہ اس کے ساتھ پھر اس کے بعد میں نے جو کیا یہ کیا یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے آوران کو چھوڑا یا میں نے جو ہے جل مبسی وغیرہ کو چھوڑا میں اس عورت کی وجہ سے چھوڑنا شروع کیا لیکن اس نے میرے اندر یہ چیزیں ڈالی نہیں تھی تو میں نے کام اسی کی وجہ سے جو ہے سال کے اندر سے نکھالتے ہوئے کیا ہے یہ گوھر جو ہے یہ ہمارے سامنے اس طرح سے آیا وہ کہتے ہیں ناظرین کہ رنگلادی ہے ہنا پتھر سے پس جانے کے بعد اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ جو پروین نے بھی نام لی ہے جل مقسی والے یا بران والے ان کے کہنے سے یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ وہ ادارے غلط کام کر رہے ہیں وہ ادارے اپنی پالیسی کے مطابق بلکل صحیح کر رہے ہوں گے لیکن شاید ہمارا مینٹل لیول اس پالیسی کے ساتھ نہیں میچ کرتا اچھا پروین آپ کا بیسیکلی تعلق جو ہے بلوچستان سے ہمارے بیسیکلی اگر تعلق دیکھیں تو ہمارے دادا ایران سے ہیں اور ہمارے جو نانا ہیں وہ بلوچستان سے ہیں دونوں ہی بیسیکلی بلوچستان پڑھتے ہیں اس کو ایران میں ڈال دیا گیا ہے اس کو بلوچستان میں تو آپ کو ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ بہت مشاز و ناظر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص اٹائر ہوتا ہے بلوچی خواتین کا وہ خاص پشک جیسے کہتے ہیں وہ پہنتی ہیں اور ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے تو آپ بہت کم اس میں ہمیں نظر آئی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ مطلب اچانک سے ہو جاتا ہے مطلب کوئی ارادتا نہیں ہوتا یا کچھ خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے ہوا آپ نہیں بہتی ہیں عام طور پر میرے خاص سے میں اب وہ ڈریسنگ بہت زیادہ کرتی ہوں جب سے میں نے 2006 میں بلوچستان میں ایٹر ہو کے کام کرنا جروع کیا تب سے میری ڈریسنگ موصلی وہی ہے یہاں جب میں رہتی ہوں کراچی میں تو میں کبھی کبھی کمیشل پہنڈ لیکن میرا فوکس اپنے بلوچی ڈریس پہ ہوتا ہے کیونکہ کلچر کو پھر میں نے سمجھنا شروع کیا تا وہاں جانے کے بعد لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ بات کریں جب میں یہاں ایکٹیوزن میں تھی بیفور 2006 تو میں اپنے ڈریس سے بھی واقف نہیں تھی فرس ٹائم میں نے 2005 میں بلوچی ڈریس پہنا تو میری اممہ نے میرے اببہ نے مجھے کہا کہ تم پہ بلکل نہیں اچھے لگ رہے لیکن جب بعد میں میں نے پہننا شروع کیا اور کنٹیو پہننا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ رنگ تو بلوچی تم پہ بہت ججتے ہیں میں نے کہا کبھی آپ ہی لوگ کہتے تھے بس وہ نظر کی بات ہوتی ہے نظر کب اس کو ایکسپ کرتی ہے ایکسپ کریں اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی چیز کو لیتے ہیں جس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کلچر کو پہلے میں نے سمجھا نہیں تھا لیکن جب میں نے اپنے کلچر کو سمجھنا شروع کیا بلوچی چادر کے بغیر اب میرا گزارہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ان کو ان کی طریقے سے جینے دیجئے اسپیشلی فیمنس کو ہمارے یہاں لڑکیوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کلچر ڈریس میں ہی رہنا ہے کیونکہ آپ نظر آئیں کہ آپ فلان قبیلے کی نشانی ہیں کیا فیپ نشانی نہیں ہوں آپ نشانی نہیں ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو میں بلکل بھی بائیسنس نہیں ہونا چاہا اس کو میں بلکل بھی نہیں سکتا اچھا ویسے نیشنلی اس چیز کو بڑا پوزیٹیو لیا جاتا ہے دوسری قومیں اس کو بڑا پوزیٹیو لیتی ہیں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ واحد بلوچی قوم ایسی ہے بلوچ قوم ایسی ہے کہ جس کی خواتین جو ہے وہ اس وقت تک اپنے اس اٹائر کو فالو کر رہی ہیں جو ان کا کلچرل اٹائر ہے آپ اپنے کلچر میں آپ کے سب سے پہلے دو چیز آپ کی زبان ہے بلکل تو زبان آپ اپنے ہندہ رکھئے لیکن اس میں جدد اگر لوگ لانا چاہتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے میں بلوچی ڈریس کے ساتھ اگر چادر لینے کے بجائے کوئی اور چیز لینا چاہوں یا نہیں لینا چاہوں تو آپ مجھے باؤن مت کیجئے گا آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو اپنے وہ جو ہوتا ہے کہ آپ اتنے تانگ نظری کے ساتھ مجھے مد دیکھئے وہ میرا پرسپیکٹیو ہے میں کس طرح چلنا چاہ رہا ہوں لیاری میں بہت سارے لوگ ہیں ایک بہت بڑا پرسنٹیج اگر دیکھیں تو وہ لیاری تک محدود ہو گئے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے مطلب they are doing only in لیاری اور لیاری میں ہی نام بنا رہے ہیں they are not exposing themselves as a پاکستانی citizen لیاری کے طور پر وہ سامنے آئیں اور لیاری کو باہر لے کر آئیں وہ نہیں نظر آرہا اس کی کیا وجہ ہے لیاری میں جو ایک ایرا چلا آپ کا یہ بلیک ایرا آیا اس میں اس کے جانے کے بعد گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پورا نہیں ہے لیکن اس کے خم ہونے کے بعد لوگوں نے لیاری کو سمبل بنا دیا ہے بیسکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لیاری کے اندر رہ کر لیاری کے لیے کام کریں گے اور لیاری لیاری یا لیاری کو پوزیٹیو بنا کے پیش کرتے رہیں گے تو شاید یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا یا شاید زیادہ کیش ہوگا یوں کارڈ لیاری کارڈ کے طور پر ہم اس کو یوز کریں گے لیاری کو آپ لیاری سے باہر نکل کر بتائیں تو زیادہ بہتر ہے مجھے پسند ہے کہ میں جاؤں لاہور کے اندر بیٹھوں اور لیاری کو ریپریزنٹ کریں لیاری کے اندر ہی اگر لیاری کے پیچان ہو وہ تو اللیڈی ہے تو لیاری پھر باہر نکلنا بہت ضروری ہے میں ابھی اس دن سلیم ساتھ میں بات کر رہی تھی کہ ہماری بچیوں کو بھی آپ لوگ کبھی اپنے فیلوشپ پروگرام میں جاگا دیں تاکہ یہ بچیاں نکلیں اور ان کو پتا چلے کہ یہ دنیا ہے لڑکے تو زیادہ تر نکل رہیں لیکن لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں ارے آپ وہاں نکلنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ مجھے تو لگتا ہے میں جو فیل کرتی ہوں ایون کہ میری بات ہوئی ہے یہاں مہردر میں بھی دو تین مرتبہ ان سے دسکشن کرتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیوں فیل ہوتا ہے کہ گنتیوں پہ جو ہی گینے جا سکتے ہیں ایون وہ گنتی پہ بھی نہیں ہیں وہ آپ صرف ایک آپ یہ پور اٹھا لیں پور کافی ہے یہ کام ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اسپیشلی لڈکیوں کی بات کر رہی ہوں ہمارے بار وہ کہاں ہیں وہ نصد نہیں نظر آ رہے تو ہمیں گصہ آ رہا اسی لیے کہ ہم نے جن کو بنایا تو وہ کہاں چلے گئے سارے پتہ چلا کہ شادی کر کے بیٹھ چکے بلکل پروین آپ بچپن میں کیسی تھی شرارتی تھی یا پڑا لکھا بچہ تھی میں بلکل شرارتی نہیں تھی میں خاموش مجھ بلکل ریزرر رہے والی سکس کلاس تک تو میں پڑھتی بھی نہیں تھی جی سکس کلاس تک تو میں پڑھتی بھی نہیں تھی مجھے پڑھائی سے اس طرح چیڑتی کہ سبح سکول جاتے بھی بڑی چیڑوں کی تھی اس لئے مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا لیکن میں چاہتی تھی کوئی مجھے سبحانہ ہوتھا ہے مگر اس کے بعد شام کو میں بیٹھ کے خوب پڑھتی تھی لیکن سیونتھ کلاس سے جو ہے مجھ میں پڑھنے کی عادت ایک لگن جو ہے وہ بہت زیادہ پھر میں اپنے ماموں کو بہت تنگ کرنے لگ گئی تھی کہ پلیز مجھے بتائیے یہ کسی کہتے ہیں وہ کسی کہتے ہیں انہوں نے پھر دیکھا کہ میں بہت زیادہ سوالات پوچھتی تو انہوں نے مجھ میں کتابیں پڑھنے کی عادت جو ہے پیتا کر دی تب سے اب تک جو ہے کتابیں پڑھنے کی شوکیل ہوں صرف میں نے سلیبس کو کبھی تشنیل کیا رہتا توجہ رہتی ہے ریڈن میری جو ہے وہ آپ کے سکتے ہیں حیبیٹ ہے جو میری اچھی حیبیٹ جیسے مانتی ہیں باقی تو میرے پاس کوئی خاص سکلس نہیں ہیں اس طرح کے تو ریسینٹلی آپ نے کون سی ریڈنگ کی ہے کوئی آپ کی جو لاسٹ چاپ پڑھا ہے اس وقت میں پڑھ رہی ہوں عورتوں کی محکومیت اچھا افتخار شیروانی صاحب نے جو اس کو ٹرانسلیٹ کیا جو جو ہے سٹالن میں اس کو ایٹین فورٹی سکس یا سکسٹی فور میں آئیتک لکھاتا ہوں تو اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھ رہی ہوں اور اس سے پہلے جو ہے میں نے ختم کیا تھا آپ کے نیلسن منڈیلا کی کتاب آزادی کا طویل سفر اس کو ہی میں نے ختم کیا تھا تو آپ ریکمینڈ کرتی ہیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ بکس جی بلکل میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ لیونٹر ٹراسکی کی کتاب عورت خاندان کو ضرور پڑھئے عورت اور خاندان کو ضرور پڑھئے آپ لوگ جو ہے نوالالسادی کو ضرور پڑھئے گا کہ ان کی کتاب سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا زیرو پوائنٹ پر کڑی عورت اور ان کی اپنی اوٹو بائیوگرافی آپ ان کو سنیے گا بھی ضرور جاکہ سرچ کر کے گوگل میں سرچ کیجئے گا ان کے فیمنزم کے حوالے سے کونسٹرپٹ ان کا بہت اچھا بہت کلیر ہے آپ لوگ امارے مراکش کی بہت اچھی مسلم لیڈی ہیں جو اس وقت تو نہیں رہی فاطمہ مرنیسی آپ ان کو ضرور پڑھئے جن کو ٹرانسلیٹ کیا ہے امارے اپنے جو رائٹرز ہیں رائدہ انان ہیں شہرزاد مغرب میں اس کو پڑھئے آپ پڑھئے گا فاطمہ مرنیسی کی کتاب جو ہے عدود شکنی کے خواب آپ کو پتہ چلے کہ جنڈر ڈسکیمنیشن بیسکلی ہے کیا کسے کہتے ہیں بیسک چیزیں جاننا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ آپ کو آپ کے اپنے ہی رائٹرز بتا رہے ہیں سو میں ریکمنٹ کروں گی روبینا سیگل کو ضرور پڑھئے گا میں ریکمنٹ کروں گی زائدہ اینا کو پڑھئے میں ریکمنٹ کروں گی علی سارون جی کو پڑھئے یہ سارے آپ کے پاس اپنے بہت اچھے اچھے رائٹرز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کتابیں ہیں آپ ان کو ضرور پڑھئے گا آپ کے پاس جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ہی آپ کو پتا چلے کہ فیمنزم کیا ہے تو آپ سیمون کو پڑھئے گا دی سیکنڈ سیکس اگر انگلیش میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کی ٹرانسلیشن ہے عورت کے نام سے بہت بڑی کتاب ہے آپ اینگلز کو پڑھئے گا کہ خاندان ریاست اور ذاتی ملکیت کا تصور بیتکلی آیا کہاں سے ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہوتے نہیں تھے یہ ہمیں دیئے گئے ہیں کہ یہ کیا ہیں ساری چیزیں ضرور پڑھئے گا اچھے یہ سارے نام سن کے پر بھی ہمیں ایسا لگ نہیں رہا کہ آپ کلاسکس تک پڑھتی نہیں تھی کلاسکس تک نہیں پڑھتی تھی اس کے بعد میرے ماما جو ہے وہ پڑھے مجھ پر انہوں نے اچھا منتر پڑھا تھا منتر پڑھا آنکے خراف کروا دیئے اور پڑھواتے رہ گئے اچھے کام کے لئے ہو گئے اچھا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ شرارت کرتی تھی نہیں میں شرارت بلکل نہیں کرتی تھی شرارتی میں اب بنی ہوں اچھا ابھی کونسی شرارت پر یہ تھی ہے جو آپ کو یاد ہو یا جیسے آپ بیت شرارت کہیں شرارتی میں اب ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں مجھ میں میں دسکریمنیشن پر بلکل نہیں کرتی ہوں کہ میں فیمیل اور تھارڈ جینڈر فلاں فلاں کوئی بھی انی جینڈر میں کسی کے بھی بیچ بیٹھ کے کوئی بھی بات کر لیتی ہوں اچھا اگر مجھے لگیں کہ یہاں اپن بات کرنے کی ضرورت تو میں کر لیتی ہوں سامنے والے بندہ تو میری مائن کاؤگا لیکن تھرڈ پرسن بیٹھا اس کو کچھ بھی لگے میری بلا سے میں اپنی شرارت کر دیتی ہوں اچھا انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کیا کرتی ہیں ڈرامے بغیرہ دیکھتی ہیں ڈرامے دیکھنے کا مجھ میں اتنا زیادہ رو جانے ہی میں فلمیں ضرور دیکھتی ہوں پاکستانی یا ہولی وڈ کی کوئی فلم آپ نے بلکل ابھی جو میں نے ریسنٹلی فلم دیکھی تھی میں سلیکٹ کر چکی ہوں کچھ فلمیں اسپیشلی فیمنیزم کے ہی حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے کچھ فلم ہیں ان کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اور ابھی جو میں نے انڈین موویز ہیں ان میں سے پاکستانی موویز میں اس میں میں نے بول کو دیکھا تھا کچھ دن پہلے دوبارہ پاکستانی موویز میں بول کو میں نے اس لیے دیکھا تھا کیونکہ میں چاہ رہتی کہ لڑکیوں کے ساتھ میری ڈسکشن ہو اس حوالے سے ایک تو اگر آپ کا سیکس چینج ہو جائے تو آپ کو کس طرح سوسائٹی میں لیا جاتا ہے اور دوسرا اس لیے بھی کہ لڑکیاں بہت زیادہ پیدا ہو تو آپ کے فادر یا آپ کے مدر آپ کو کس طرح جو ہے ان کی سوچ کیسے ہوتی ہے اچھا آپ جو ہے ایکٹر کون ایک فیوریٹ ہے آپ کا پاکستانی کوئی ہے آپ کو پاکستانی ایکٹر پورانے ہی مرے فیوریٹ ہے واہید موراہد مرے فیوریٹ ہے چوکلٹی ایرو ان کی موویز تو پھر آپ نے بہت دیکھی ہوں گی میں نے پورانے مویز سارے دیکھیں کون کی موویز میں نے کسی مویز کو نہیں چھوڑا نہ ندیم کے نہ مامدلی کے میں نے کسی مویز کو نہیں چھوڑا تو ان میں سب سے زیادہ واہید موراہد پسند ہیں مجھے وہ پسر اور ایکٹریس میں ایکٹریس میں جو ہے میں زیادہ لاؤ کرتی تھی اپنے شبنم کو اچھا شبنم کو گریپ گریپ اور گانے مغیرہ سنتی ہوں کس قسم کے گانے آپ شوکی نے سننے کی مطلب وہ بڑے تڑپ چوے گانے یا بہت سلو بلکل مجھے ہر قسم مجھے کسی بھی قسم کا جب میں موڈ میں ہوتی ہو اپنے موڈ کے حساب سے جانتے ہوں بلکل جس لائک میں پرسورات موڈ میں تھی تو میں نے نور جہان کے ہی ایک گانے کو لگایا میل سنگر میں آپ کو میل سنگر میں تو میرے دوئی ہیں جنہیں میدی حسن خان صاحب میدی حسن خان صاحب کے کون سے سومس ان کی غزلیں مجھے بہت پسند ہے اور میں شوق سے سنتی ہوں اچھا کھانے کی شوقین آپ ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ کھیتے ہیں کہ بس میں رچ کے کھاؤں بلکل بھی نہیں اچھا تو پھر کیا مطلب کوئی آپ کی پھر چوئیس وغیرہ کبھی اتنا اس میں نہیں ہوگا مجھے کھانے کی چوئیس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب مجھے گھر میں پوچھا جاتا ہے آپ کی لئے کیا بنایا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے بہت خطرناک قسم کا سوال کر لیا امتحان کا سب سے مشکل سوال میں بہت بورے طریقے سے ان کو دیکھنا شروع کر دیتا دال چاول بنا سکتے ہو تو بنا دو باقی چھوڑو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دال چاول آپ کا فیوریٹ میں کھا سکتی ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے مرچے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے میدہ تھوڑا میرا صحیح نہیں ہے ایک ڈیوریشن تظہر ہے آپ بہت سارے سٹرگل کر کے کبھی اس طرح کی چیزوں سے بھی گزرتے ہیں کہ سیکیٹرک کنڈیشن میری بہت زیادہ خرابتی تو دو سال تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا جس کی وجہ سے پھر میرا جو سٹرمک وہ توٹل ہی خراب ہو گیا تھا تب سے جو ہے پھر میں نے کھانا پینا یہ وہ ہر چیز کو چھوڑا ہوا ہے میٹھے کھاتی ہیں میٹھے مجھے پسند ہے میٹھے میں کیا پسند ہے میٹھے میں مجھے زردہ بہت پسند ہے زردہ سیلے چاول کا سیلے چاول کا آج کلکہ متنجن بھی بن رہا ہے تو وہ کھاتی ہیں آپ جو سفید والا اتنا نہیں پسند مجھے بناتے ہیں لیکن زردہ جب زرد کلر کا ہوتا ہے تو بہت پسند اور وہ اس کے ساتھ کھاتی ہیں بریانی کے ساتھ مجھے الگ سے چھوڑی ہوتا ہے جب یہ لوگ بریانی اور زردہ بناتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آپا کے لیے زردہ الگ کرنا ہے ویسے بریانی کے ساتھ بھی کبھی ٹرائی کریں بہت مزے گا لگتا ہے جیتے تو سب یہی ہیں بہت مزے گا لگتا ہے چلیں اس بار کر کے دیکھتے ہیں میری ریکومنڈیشن پر آپ کر کے دیکھیں گا اچھا آپ جو ہے کھانا کھانے کی تو اتنی شوکین نہیں ہے پکا لیتی ہیں کسی زمانے میں پکاتی تھی اور گر کے جو ہے کھانا پکانے کا بلکہ پورا ذمہ میں نے اٹھایا ہوا تھا لیکن ایک تو میرا بہت زیادہ جب یہ ٹریبل رہا اس کی وجہ سے پھر دوسرا میں 2004 میں اس میں مجھے فٹس پڑھنے شروع ہو گئے خطرناک قسم کے پڑھے تھے جس میں میں 15 ڈیز سے اب آب جو ہے آئی سیئو میں چلی گئی تھی تو ڈاکٹروں نے اس کے بعد مجھے منع کیا تھا کہ ان کو بالکل آگ کے قریب نہیں جانا ہے تب سے جو ہے پھر مجھے امی نے کبھی کچھن میں نہیں چھوڑا مطلب وہ مجبوری میں آپ نہیں جانتے ہیں اس کے ابھی بھی شاید کچھ دن پہلے نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ میں نے تب سے میڈیسن لیا ہے اب تک لے رہی ہوں لیکن کچھن میں جیسی میں آپ کے قریب آگئی تو مجھے پتہ نہیں چلا میرے پوری کمیز جل گئی آرے اس ویری ڈیجریس اس لیے میں چھائے آپ نے مگر کے بعد اگر نہیں پکڑتی اور خیال کرتی ہو سکا تو بہتر ہی ہے ہم سے کھانا پگالے کا پوچھا ہی نہ جائے وہ پنجابی میں کہتا ہے ناظرین چڑھے پینڈ نہیں جائے تو پتہ نہیں پوچھی تو جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کا پتہ ہی ہم نام بچھا ہے تاکہ میں کھلاوں بھی نہیں آپ کو نہیں کھانے کے تو بہت طریقے ہم کسی طرح سے کھا لیں گے لیکن یہ کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کوم بیمار ہونے دیں اچھا اب ہم جو ہے پروین انڈ کی طرف جا رہے ہیں انٹریو کے تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی یہ سا میسیج دیجئے کہ جو ہمارے ناظرین کے لیے چاہے وہ انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں چاہے وہ نیشنلی دیکھ رہے ہیں ہمارے انٹریو کو وہ ان کے لیے ایسا میسیج ثابت ہو کہ جو ان کے لیے کچھ چینج ان میں ضرور لے کر آئے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ وہ ضرور میسیج دیجئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک رواج ہے ہماری ایک پروگرام کا ایک دستور ہے کہ ہم اپنے گیسٹ کو تھینکس ٹیک لیٹر دیتے ہیں تو وہ آپ کے میسیج دینے کے بعد ہم وہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے جی ضرور جی میرا تمام دوستوں کو دیکھنے والے تمام جتنے آورینسز ہیں ان سب کو یہی پیغام ہے کہ اسپیشلی ہمارے خواتین کے ساتھ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ نرم بڑھتا ہو اپنا رکھئے اور انہیں بھی وہی عزت دیجئے جو یہاں اس سماج میں مردوں کو دیا جاتا ہے کیونکہ میں ایسا فیمیل خود جہاں تک observe کرتی ہوں اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی society میں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک تحصوب ہے ایک فرق ہے ایک discrimination ہے جیسے ختم کرنے کے لیے جب تک آپ جیسے تمام دوست آپ جیسے تمام مرد ساتھ میں نہیں چلیں گے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گا سو لہٰذا جتنے بھی آپ دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب کو اپنی بینوں کو اپنی بیٹھیوں کو اپنے ماں کو اپنی بیویوں کو وہی عزت دینی ہوگی جو آپ اپنے بیٹھوں کو دینا چاہتے ہیں آپ اپنے بائیوں کو دینا چاہتے ہیں آپ اپنے باپ کو دیتے ہیں گھر میں لہٰذا تب ہی یہ فرق ختم ہو پائے گا بہت شکریہ thank you so much پروین بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں وقت دیا انٹرویو کے لیے اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ناظرین میں سے کسی کومنٹ ہمیں آتا ہے آپ سے کوئی پویسچن ہوتا ہے تو آپ ضرور ہمیں اس کے لیے رسپانس کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہمارے پروگرام کا ہمارے چینل کا ایک رواج ہے کہ ہم اپنے distinguished guest جو ہیں اسے thanks کرنے کیلئے ایک letter دیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور accept کریں گی weekly new legends کی طرف سے بہت شکریہ بہت شکریہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی activities انشاءاللہ اسی طرح سے چلتی رہیں گی اور آپ کام کو اسی طرح سے رنگتی رہیں گی ہماری عوام کے لیے ہماری ناظرین کے لیے پاکستان کے لیے بہت بہت شکریہ پروین thank you so much بہت بہت شکریہ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کے انٹرویو کو بھی آپ نے بہت enjoy کیا ہوگا اور پروین کے ذریعے ہمیں بہت ساری information ایسی ملی ہوں گی کہ جن کے بارے میں شاید ہمیں information نہیں تھی اور انشاءاللہ تعالی اگلی کسی نشست میں کسی نئے میمان کے ساتھ آپ کی حدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں انٹرویو اگر اچھا لگا تو آپ اسے لائک کریں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس پیغام کو مزید آگے پہنچنا چاہیے تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا زفر اقبال کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات ملتانے بات ملتانے بات